پنجاب حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کر دیا پرامری تک اردو میں تعلیم دی جائے گی انگریزی بطور مضمون شامل ہوگا چولستان کے بچوں کو بھی لاہور کے طلبہ جیسی سہولیات ملیں گی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری سے ترقی کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا افتتائی تقریب سے خطاب سانے حضر ساہیوال جی آئی ٹی کی ریپورٹ مکمل زیشان قصوروار خلیل کی فیملی بے گناہ قرار گاڑی کے اندر سے فائرنگ کے کوئی شواہد نہیں ملے زیشان کے فون پر مشکوک افراد کے رابطوں کے درجنوں پیغامات ملے ذرائع آپریشن میں حصہ لینے والے اہل کاروں کے خلاف کاروائے کے سفارش خلیل کی فیملی کو بچایا جا سکتا تھا سی ٹی ڈی کے اختیارات کا تجاوز کیا مکمل زیشان کے بھائی اتشام نے جی آئی ٹی ریپورٹ مسترد کر دی کہتے ہیں جی آئی ٹی سے انصاف کی توقع نہیں تھی جیڈیشل انکواری پر پورا یقین ہے علاو سران اپنی پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں نیپ کے خلاف فیک ہو گئیں بی ٹی آئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ایک آواز خاجہ سلمان رفیق، عبداللہ علیم خان اور حسن مرتضیٰ کی نیپ پر تنقید سلمان رفیق نے کہا قومی اداروں کا کام اغواب رائے تاوان کرنا نہیں ہوتا عبداللہ علیم خان بولے کبھی ایک روپے کی کرپشن نہیں کی افسوس ہوتا ہے کہ نیپ کی سلاحوں کے پیچھے ہوں حسن مرتضیٰ نے بھی نیپ کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں اتصاب کے ناب پر انتقام لیا جا رہا ہے عوام بھارت کی مضموم حرکت کا جواب دینے کو تیار ہیں کچھ بھی ہو جائے بھارت کو پاکستان ہی نظر آتا ہے ہم اخلاقی سیاسی اور سفارتی سطح پر کشمیریوں کے ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے نے بازے کر دیا کہ پاکستان تنہا نہیں گورن پنجاب کا لاہور چیمبر آف کامس میں تقریب سے ایک کتاب فیاسل حسن چوہان کی نواز شریف پر تنقید بولے نواز شریف اور موڈی اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی جان بوجھ کر وزیر خارجہ نہ بنایا گیا بھارتی الزمات جھوٹ در جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بھارت نے کوئی غلطی کی تو مو توڑ جواب دیں گے مہنگے پکوان سے دھڑا دھر کمائی ٹیکس ادائیگی میں گلبر یاسر وروسٹ بھی ایف بی آر کے ریڈار پر ایم ایم آلم روڈ برانچ پر چھاپا سیلز پرچیز سمیت اہم ریکارڈ قبض میں لے لیا سعودیہ میں قید پاکستانیوں کے اہل خانہ کی دعائیں رنگ لے آئیں سعودی ولی اہد کے اعلان کے بعد پاکستانی قیدیوں کی واپسی جاری مزید ڈیڑھ سو قیدی وطن واپس پہنچ گئے لاہور ائرپورٹ پر تمام افراد اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے بہتاب نظر آئے انجنرنگ یونیورسٹی کے وی سی کا انتخاب نون انجینئر کریں گے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی وکری پالیسی یو ایٹی کے وائس چانسلر کی تقروری کے لیے پانچ رکنی کمیٹی بنا دی گئی کمیٹی میں انجنرنگ فیکیلٹی کا کوئی میمبر شامل نہیں لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن الوی ایم سی کو پچھتر کروڑ روپے کی پہلے کیس تجاری ایک ارب چودہ کروڑ روپے چار روز میں جاری کرنے کی یقین دہانی پیسے نہ ملنے پر گزشتہ روز صفائی ورکرز نے ہڑتال کی کال دی تھی شہر کے نووے فیصد لوگوں کو ہیلمٹ پہنا دیئے سی ٹی اولیا قطری ملک کا دعویٰ کہتے ہیں ہیلمٹ کے باعث نووے فیصد ہیڈ انجریز میں کمی آگئی آبادی بڑھ رہی ہے وارڈنز کی تعداد کم ہو رہی ہے ہر جگہ پر وارڈن موجود نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں پارکنگ کمپنی نے غیر قانونی مقامات کو قانونی قرار دیا اسی لاکھ گانیوں کو اٹھانے کے لیے صرف پچیس لفٹر موجود ہیں پریس کلپ کے پروگرام میٹ دی پریس میں گفتگو ایف بی آر اور کارپوریشن سمیت دیگر مسائل کے حل کی تلاش آل پاکستان انجمن تاجران تاجر اتحاد کے لیے سرگرم تاجر قیادت کا نسبت روڈ کیمرہ مارکٹ کا دورہ صدر انجمن تاجران ملک امانت علی کہتے ہیں شٹر پاور کو متحد کرنا پڑے گا بیوروکریسی مسائل پیدا کر رہی ہے گریٹر اقبال پاک کی تعمیر و مرمت اور بحالی پی اچ اے کو ذمہ داریاں مل گئیں حبیب کانسٹرکشن کمپنی نے بازابطہ طور پر پاک ہارٹیکلچر اتھارٹی کے حوالے کر دیا پاک ملنے کے بعد تزین و عرائش اور مرمت کی ذمہ داری ہارٹیکلچر اتھارٹی کو ہوگی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پانچ روزہ ٹاکرے کا دوسرا روز بیلڈنگ اے میں اڑھائی سو سے زائد طلبہ کی مختلف مقابلوں میں شرکت سپورٹس ڈانس پرفارمنسز اور کوکنگ کی ٹیموں نے ہونر دکھائے بیلڈنگ سی میں مقابلہ حسن ناتھ میں ترپن طلبہ نے سما باندھا یو سی پی کے انٹرپرنیرشپ کلپ کے زیرہ تمام بزنس آئیڈیا پروگرام رسطہ کشی کے مقابلے ملک بھر کے مختلف بینڈز میں بھی ٹاکرہ چھپی صلاحیت دکھانے کا موقع ملتا ہے ٹاکرے میں حصہ لینے والے یو سی پی کے گنگانے لگے یو سی پی تعلیمی میدان کے ساتھ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی آگے بیلڈنگ بی میں پانچ مختلف مقابلوں میں دو سو پچیس طلبہ نے حصہ لیا سکیچنگ، لٹریچر، فوٹوگرافی اور فلم و تیئٹر میں بھی فن دکھایا طلبہ کا جو شکھروش بھی دیدنی صلاحیتیں اوجاگر کرنے کی طرف ایک بڑا اقدام اٹھایا گیا دیگر جامعات کے طلبہ نے ٹاکرے کو یو سی پی کا ایک اہم اقدام قرار دیا صحافی کے لیے باعلم، باقبر اور باقردار ہونا لازم سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات کا انوان پنچاب کالج میں چھٹی میڈیا لٹریسی کانفرنس مجیب الرحمن شامی سمیت معروف صحافیوں کے شرکت طلبہ کے سوالات کے جوابات بھی دیئے شرکا نے طلبہ کی تکاریر اور فنپاروں کو خوبصرہا موسیقی مجاب میں قوالی نائٹ صوفی کلام کی لائف پرفارمنس نے سما باندھیا خوبصورت آواز پر طلبہ جھوم اٹھے موسیقی 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 جوش ملی آبادی کی سینتیسوی برسی آج منائے جائے گی